موسیقی الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلامiony سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اماباد محترم ناظرین و کرام آج کی اس نسزت میں انساءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسش سے پہلے عربوں کے کیا حالات تھے ثقافتی اعتبار سے اس پر ہماری گفتگو ہوگی عربوں کے تعلق سے لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ وہ دور جاہلیت کے اندر بالکل اکھر تھے جاہل تھے بدپرست تھے بدتہذیب تھے اور اسی وجہ سے بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ وہ اکھر تھے جاہل تھے بدتہذیب تھے بدپرست تھے اور کیا کیا تھے اسی لئے اللہ رب العالمین نے ان کے اندر آخری نبی کو بھیجا ہے کیا یہی وجہ ہے اور کیا حقیقت میں وہ ایسا تھے ہم اسی کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس نسسط میں انشاءاللہ وہ بہت زیادہ قتل و خونریزی آپس میں کرتے تھے بات بات میں لڑ جائے کرتے ساری غرائیہ ان کے اندر پائی جاتی تھی اور یہ سب کچھ مشہور کر رکھا ہے ایرانیوں نے اور مستشرقین صلیمیوں نے یہ چیز آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے آپ عربی کتابوں کے اندر اسلامی تاریخ کے اندر یہ چیز کہیں نہیں پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی آخری پیغمبر ہیں آپ کو عربوں کے اندر جو بھیجا گیا کس وجہ سے بھیجا گیا یہ آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ اللہ کے رسول کو اس لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ عرب والے دنیا میں سب سے زیادہ جاہل تھے اکھڑ تھے بتائزیب تھے بدپرست تھے قتل و خوریزی کرتے تھے بات بات پر لڑتے تھے یہ ساری چیزیں کہیں نہیں آپ کو ملے گی یہ سب اعتراض کرنے والے مستشرکین ہیں اور ایرانیوں نے یہ سب مسہور کر رکھا ہے خاص طور سے موجودہ زمانے میں تو کیا حقیقت میں ایسا ہے ایسا بلکل نہیں ہے ہاں ان کے یہاں قبائلی نظام تھا ضرور ان کے یہاں قبائلی نظام تھا اور قبائلی نظام صرف عربوں ہی کیا نہیں تھا اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے ایسے خطے تھے جہاں پر قبائلی نظام تھا آپ کتنی حکومتیں ثابت کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں کتنی حکومتیں تھیں کتنی مملکتیں تھیں کتنی بادشاہتیں تھیں آخر دو چار کے علاوہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں کیا پوری دنیا انہی دو چار بادشاہتوں میں ختم ہو جاتی تھی نہیں بہت سارے علاقوں میں قبائلی نظام تھا تو قبائلی نظام ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہاں اپس میں قتل اکھنریزی ہوتی تھی وہ اکھڑ تھے جاہل دے وہ تپرد سے ان کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں تھا وہ بتہذیب تھے وہ خوص نہیں جانتے تھے ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان کے پاس بھی تہذیب تھی ثقافت اور اخلاق کے اندر معروف تھے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اخلاق وغیرہ میں دین میں اور بہت ساری چیزوں سے جو ان کی یہاں دوری تھی اس سے کہیں زیادہ دوری اور دوسرے علاقوں میں پائی جاتی تھی اس وقت رومی تھے ایرانی تھے مصری تھے بربری تھے چینی تھے ہندی تھے بہت سارے علاقے تھے اور بہت سارے اقوام بستے تھے ان کے یہاں آپ جو ہے موازنہ کیجئے ان لوگوں کا کہ دین میں کیا پوزیسن تھی اور بدھ پرستی میں کیا وہ ان سے کم تھے اکھڑ اور جہالت پنی کے اندر کیا ان کے یہاں کوئی زیادہ آپ جو ہے اس وقت بھی اگر دیکھیں گے یا بدنظمی کا شکار جتنا وہ تھے کیا ان سے کم کوئی بدنظمی کا شکار تھا ان کے یہاں جس طرح سے اکھڑ اور جہالت پائی جاتی تھی دوسرے علاقوں میں کیا کم پائی جاتی تھی اس وقت میں یا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے موجودہ دور میں ایسے بہت سارے علاقے آپ کو مل جائیں گے جہاں آج بھی لوگ جنگلی بن کر کے رہتے ہیں آدم خور حتہ کی پائی جاتے ہیں ہندوستان کے اندر اینڈومان نکوبار ایک سمندری علاقہ ایک صبح ہے وہاں پر بعض علاقے آج بھی ایسے ہیں جہاں پر آدم خور انسان پائی جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا ہے افریقہ کے اندر جنوبی امریکہ کے اندر ایسے بہت سارے علاقے پائی جاتے ہیں آج بھی پائی جاتے ہیں جو بعض جزیروں کے اندر اس طرح سے رہتے ہیں آدم خوروں کی طرح سے اور جنگلی جانوروں کی طرح سے رہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو جس طرح سے بتایا جاتا ہے اور اس کی وجہ بتایا جاتا ہے کہ آخری پیغمبر کو اللہ کو بھیجنا تھا ان کے اندر اس لئے بھیجا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ جاہل اور اکھار وہی لوگ تھے وہی سب سے زیادہ بتپرست تھے یعنی ہر خرابی ان کے یہاں پائی جاتی تھی بلکہ وہ بہت سارے لوگوں سے بہت معاملات میں اچھے تھے ٹھیک تھے ایسا نہیں تھا ان کی طرح سے اور بہت سارے علاقے تھے جو ان کے یہاں بتپرست تھے اور سارے چیزیں پائی جاتی تھی بلکہ اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوظ کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ باتیں نہیں تھیں بلکہ جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ پہلے سے معلوم تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری پیغمبر آئے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری پیغمبر ہو کر کے آئے گا اور ظاہر سی بات ہے وہ عرب تھے تو عربو ہی میں آنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے تیہ تھا کہ آخری پیغمبر وہی بن کر کے آئیں گے اب وہ عرب والے وہاں پر ان کی حکومتیں بھی قائم ہوتی تھیں بادشاتیں بھی قائم ہوتی بڑے سے بڑے تہجیب یافتہ بھی اگر وہ ہوتے تو بھی اللہ کے رسول کو انہی کے اندر آنا ہوتا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو انبیاء پیدا ہوئے ہیں وہ ایسے ہی علاقے میں پیدا ہوتے رہے ہیں جہاں پر ہر طرح سے اکھڑ اور جہالت بھری ہوئی تھی ایسا کچھ نہیں ہے اور عربوں کو جو اس طرح سے بدنام کیا جاتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ یہ بلکل سراسر غلط ہے میں چاہتا ہوں اسی وجہ سے کہ عربوں کے کچھ ثقافتی پہلوں کی طرف میں اشارہ کروں جزرت العرب کے اندر بسنے والے عربوں کے کیا حالات تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت اور آپ سے پہلے تاکہ معلوم ہو کہ لوگوں نے جو مسہور کر رکھا ہے عربوں کے تعلق سے خاص طور سے دور جاہلیت کے اندر جو عرب بستے تھے ان کو جس طرح سے بدنام کیا گیا ہے وہ پہلو ہمارے سامنے آئے تاکہ ہمیں معلوم ہو اور یہ ہم ذہن سے اپنے نکالنے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو قوم بہت ہی اکھر اور جاہل ہو اسی کے اندر نبی کو بھیجا جاتا تھا بلکہ آپ دیکھیں کہ بنو اسرائیل کے اندر اسی طرح سے فلسطین کے اندر سیریہ کے اندر اور جزرط الارب کے اندر عراق کے اندر بہت سارے انبیاء بھیجے گئے وہاں پر حکومتیں بڑی بڑی قائم تھیں بڑی بڑی تہذیبیں وہاں پر قائم تھیں اور وہاں پر انبیاء کو بھیجا گیا ہے تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عرب والے دنیا میں سب سے زیادہ اکھر اور جاہل تھے ہم کچھ پہلووں پر نظر ڈالیں گے ان کا جائزہ لیں گے پتہ چلے گا ہمیں کہ عربوں کی اس وقت کیا پوزیشن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے وقت عربوں کے ثقافتی پہلو کے ادبار سے میں سب سے پہلے میڈیا کا تذکرہ کروں گا کہ اس وقت عربوں میں دور جاہلیت کا میڈیا کیا تھا اس کی کیا پوزیشن تھی اور اس کی کیا شکل تھی اس وقت میڈیا کا کردار شورہ ادا کیا کرتے تھے دور جاہلیت کے اندر تنانچہ عربوں کے نزدیک یہ کہتے ہیں عربوں کی حکمت کا خزانہ اور دیوان یعنی دفتر یہ شیر مانا جاتا تھا یعنی شیر کے اندر ساری چیزیں ہوتی تھی اسی طرح سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انسیر علم قوم لم یکن لہم علم اسح منہ عربوں کے یہاں علم کا سارا سرمایہ جو ہوتا تھا وہ شیر ہی ہوا کرتا تھا اور اس کو سوکی زیف نے پوری تفصیل سے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے تنانچہ عربوں کے بہت بڑے ماہر عالم لغویات ابو عمر بن علا ہے یہ کہتے ہیں کہ کہ شعرہ کا مقام اور مرتبہ عربوں کے یہاں وہی تھا جو دوسری اقوام میں عربوں کا مقام اور مرتبہ ہوا کرتا ہے تنانچہ اس وقت پوری دنیا میں شیر و شائری اور عدم میں عربوں کا کوئی ثانی نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ وہ دوسروں کو عجمی کہتے تھے یعنی گونگا کہتے تھے یعنی بولنے اور گفتگو کرنے میں وہ اپنے سامنے دوسری قوموں کو جانور سمجھتے تھے اور خود کو سب سے بڑا فسیح بلیغ اور مافی ضمیر ادا کرنے والا سمجھتے تھے اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن جیسا موجزہ ان کے اندر بھیجا اور انہیں لسانی فساحت کے اندر لسانی بلاغت کے اندر انہیں اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا یہی وجہ تھے ان کے یہاں سب سے بڑا سرمایہ اور جس پر وہ فقر کرتے تھے وہ کیا تھا وہ ان کی اپنی زبان تھی ان کا اپنا لے جاتا ان کی فساحت تھی ان کی بلاغت تھی وہ سیر جس بڑے اعلیٰ پیمانے پر کہتے تھے اس اعلیٰ پیمانے پر کوئی نہیں کہتا تھا اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن کو ان کے اندر بھیجا یعنی کلام کے اندر موجزہ بنا کر کے بھیجا اور چیلنج کیا پھر ان کو احساس ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑا کلام ہے اس طرح ہم لانے سے آجز ہیں تنانچہ شہر کی اہمیت اس قدر ان کے اندر تھی کہ جب کوئی کسی قبیلے میں شائر پیدا ہوتا تھا یعنی شائر جب کوئی بن جاتا تھا ماہر ہو جاتا تھا تو پورے قبیلے کے لوگ مل کر کے خوشی مناتے تھے بلکہ پارٹی کرتے تھے دور دور سے لوگ آتے تھے اس سے شائر کو مبارک بادی دینے کے لئے کیونکہ یہ سے شائر پیدا ہوا ہے یہ جو شائر ماہر ہوا ہے یہ اپنے قبیلے کے کارناموں کو زندہ رکھنے کا بہت بڑا سبب ہے اور یہ اپنے قبیلے کے کارناموں کو دوسروں تک پہنچائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا قبیلہ جو ہے مسہور ہوگا اور اس کا قبیلہ فخر سے اپنا سر اٹھا کر کے چلے گا اسی لئے سورہ کی عربوں کے اندر بڑی اہمیت ہوتی تھی بہت سارے ایسے میلے لگتے تھے عربوں کے اندر جو اسواق العرب سے مشہور تھے ان میں سوک وقاز ہے سوک المجنہ ہے سوک زلمجاز ہے سوک المشکر ہے سوک ہمیر ہے سوک ایمان ہے بہت سارے میلے لگتے تھے اور وہاں پر سارے قبائل کے لوگ جو ہوتے تھے اپنے سورہ کو اپنے خطبہ کو وہاں بھیجتے تھے تاکہ اپنے اپنے قبیلے کے کارناموں کو وہاں پر جا کر کے بیان کرے سنانچہ جس طرح سے لوگ وہاں اکٹھا ہوتے تھے ان میلوں میں ان بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے یعنی چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے اسی طرح سے ایک دوسرا سبب ہوتا تھا قائدیوں کے تبادلے کے لیے بھی لوگ اکٹھا ہوتے تھے وہی پر جو سب سے بڑا سبب ہوتا تھا سوارہ کا میلہ لگتا تھا اور ہر قبیلے کا شائر وہاں پر اکٹھا ہوتا تھا جو ہر مخصوص لہجات میں جو شائری کرتے تھے لیکن قریش کا جو لہجہ ہوتا تھا وہ سب پر غالب ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد آخر میں ایک جو سب سے بڑا شائر ہوتا تھا وہ حکم بنتا تھا سوارہ کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا اور جس کا شہر سب سے اچھا ہوتا تھا اس کو نمبرات ملتے تھے اور اس کو سب سے بڑی پوزیشن حاصل ہوتی تھی اور پھر اس کا جو قصیدہ ہوتا تھا اس کو مکہ کے اندر خانے کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا اور سال بھر اس قبیلے کا نام تمام لوگوں کی زبان پر ہوتا تھا اس طرح سے وہ قبیلہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا تھا اب آپ سوچئے کہ جس قبیلے کا شائر اپنے قبیلے کو اس مقام پر پہنچا دیتا تھا کہ پورے عرب میں اس کی شہرت ہو جاتی تھی خانے کعبہ پر اس کا قصیدہ لٹا دیا جاتا تھا اور اس قبیلے کو لوگ وہاں جا کر کے پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے تو بتائیے کہ اس شائر کی ان کے یہاں کیا اہمیت ہوگی شعرہ کی یہی اہمیت اور ان کی قدر اور ان کا مقام اور مرتبہ تھا لوگوں کے اندر کہ لوگ ان سے گھبراتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف یہ کوئی شیر کہہ دے کوئی قصیدہ کہہ دے جس کی وجہ سے میں بدنام ہو جاؤں چنانچہ اسی طرح سے جیسے کہ منافقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈرتے تھے خوب خاتے کہ کہیں میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل کر دے اللہ رب العالمین اور پھر میرا پول کھل جائے ویسے ہی جیسے آج کل سوشل میڈیا میں لوگ کسی کے خلاف کوئی ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں اور لوگ ڈرتے ہیں ایسے ہی اس وقت دور جاہلیت میں سورا کی لوگ چاپلوسی کرتے تھے ان کی قدر کرتے تھے ان کی توقیر کرتے تھے اور ان کے خلاف زبان کھولنے سے لوگ باز رہتے تھے خاموش رہتے تھے یعنی ان کے یہاں سورا کا بڑا مقام تھا ان کی بڑی عزت تھی آشاء القبیر یہ مشہور شاعر ہے عربوں میں اس کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ یہ نبوت سے پہلے قبیلِ بقر ابنِ وائل سے اس کا تعلق تھا یہ شراب بہت پیتا تھا عربوں میں اس کا بہت بڑا مقام تھا سوکے اقاز میں جب یہ مکہ کے اندر آتا تھا تو اس کے لئے سرخ خیمہ الگ سے لگایا جاتا تھا اور یہ بھی سورا کے درمیان حکم بن کر کے آتا تھا حیصلہ کرتا تھا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوکے اقاز میں جایا کرتے تھے لوگوں کی باتیں سننے کے لئے کہتے ہیں کہ نابغہ زبیانی اس وقت حکم ہوا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ شخص سے آشاء القبیر جس کا میں نے تذکرہ کیا آخری دور میں اسلام لانے کے لئے مکہ آیا یعنی بیست کے وقت یہ موجود تھا اسے پتا چلا کہ مکہ کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جانکاری حاصل کی یہ اپنے قبیلے سے آیا مکہ کے اندر اسلام لانے کے لئے یہاں جب مکہ پہنچا تو اسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے چلے گئے ہیں مکہ کے اندر اس سے وہاں کے سرداران اور دوسرے لوگ جیسے ابو سفیان ہوئے وہ لوگ ملے اب دیکھئے شائر کی اہمیت کیا ہے ان لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول سے محمد سے یہ ملنے آیا اتنا بڑا شائر ہے اور یہ محمد سے ملاقات کرنے آیا ہے ظاہر سی بات ہے اسلام قبول کر لے گا اس کو پتا چلا کہ مدینہ حجرت کر کے چلے گئے اللہ کے رسول تو وہ مدینہ جانے کا ارادہ کیا کہ مدینہ میں جا کر کے ملوں گا لیکن مکہ والوں نے اس کو سمجھایا اور کہا ایسا ہے کہ محمد سے ملنے جا رہے ہو وہ سب سے پہلے تم کو سراب پینے سے روک دے گا جنہ کاری سے روک دے گا اس طریقے چیزوں سے وہ سب سے پہلے روکے گا اور تمہاری جو شہر شائری یہ سب ختم ہو جائے گی اس نے کہا ایسی بات ہے گا تو اس وقت ان لوگوں نے اس کو سو اونٹ تحفے میں دیئے اور اس کے کان کو بھر دیا اللہ کے رسول کے خلاف تو اس نے کہا ٹھیک ہے جا رہا ہوں اس سال خوب سراب پیوں گا اس کے بعد جب جی بھر جائے گا میرا تو اس کے بعد پھر مدینہ جاؤں گا اسلام یعنی اس کے دل میں تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا لیکن وہ وقتی طور پر باز آ گیا تو آپ دیکھئے سورہ کا کیا مقام تھا عربوں کے درمیان کہ اس کو اللہ کے رسول سے نہ ملنے کے لیے ان لوگوں نے کیسے کیسے ہتھکنڈے اپنائے کتنی اس کو توفیت حائف سے نواز حتیٰ کی سو اونٹ آتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو دیا مکہ والوں نے دیا اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے رسول سے ملنے نہ پائے لیکن روایت میں آتا ہے کہ دوسرے سال پھر اس کا انتقال ہو گیا وہ مدینہ نہیں پہنچ پایا اسی کے بارے میں اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک بار یہ مکہ آیا اس کا استقبال ایک مکی نے جس کا نام محلق ابن حنتم تھا اس نے اس کا استقبال کیا اس کے بارے میں بتایا جاتا اس شخص کے بارے میں کہ اس کے پاس کئی لڑکیاں تھیں بلکہ آٹھ لڑکیاں تھی اور جوان تھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی غربت کی وجہ سے اس کے پاس پیغام نہیں آتے تھے لڑکیوں کے اس نے اس کا استقبال کیا اپنے گھر کے اندر ایک بکری اس نے زبا کیا اور ایک مٹکہ سراب اس کو دے لیا یعنی اس کو اگر گوست اور سراب سے اگر کسی کی مہمان نوازی ہوتی تھی دور جائلیت میں تو یہ سب سے بڑا فیاض اور سخی مانا جاتا تھا اچھا مہمان نواز اور اچھا میزبان مانا جاتا تھا اس نے اس کی اچھی مہمان نوازی کی وہ بڑا خص ہوا اس نے دیکھا گھروں میں کئی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں پیغام نہیں آرہا تو اس کو یہ سمجھ میں آئی کہ اتنا بڑا فیاض آدمی ہے اس کے گھر میں کوئی پیغام نہیں دے رہا ہے اس کو جوس آ گیا وہ غصہ ہو گیا اس نے جا کر کے مکہ والوں کو للکارا اور کہا کہ یہ محلق ابن حنتم اتنا بڑا فیاض آدمی ہے میں نے دیکھا اس کے گھر پہ آٹھ ہٹھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو کوئی پیغام دینے والا نہیں ہے آخر تم لوگوں کے اندر کیا اسے نوجوان مر چکے ہیں اس نے ایک بڑا کسیدہ کہا اس کی فضیلت میں کہا مکہ والوں کو آر دلایا کہتے ہیں کہ ادھر اس کا کسیدہ پڑھ کر کے ختم ہوا کہ آٹھ نوجوان اس کو پیغام دے چکے تھے اس کے گھر پہ اور اس کی ساری لڑکیوں کی اس کی شادی ہو گئی تو آپ دیکھیں یہ سوارہ کی اس قدر جو ہے ان کے یہاں عزت تھی ان کا جو مقام تھا کہ کس طرح سے اس نے مکہ والوں کو للکارا اور سب کے جو ہے لڑکیوں کا پیغام اس کے گھر پہ آ گیا اب سوارہ کی اہمیت کا اندازہ لگائے بنو انفن ناکہ ایک قبیلہ تھا ایک خاندان تھا عربوں کی ہاں ایک مشہور قبیلہ تھا جس کو بنو ہنزلہ کہتے ہیں یہ لوگ بنو انفن ناکہ سے مشہور تھے اور یہ بنو انفن ناکہ جو ہے یہ گھٹیا لکب کے طور پر ان کو جانا جاتا تھا پکارا جاتا تھا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہنزلہ نام کا جو شخص تھا اس کے کئی بیٹے تھے تو ایسی صورت میں اس نے ایک اونٹ زبا کیا اس نے تمام بیٹوں میں تقسیم کر دیا اونٹنی کا سر رہ گیا تو چھوٹا بیٹا جو آیا اس نے اس کو لے کر کے گھسیٹنا شروع کر دیا اس کی ناک پکڑ کر کے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے کہا انفن ناکہ ہے یعنی موٹنی کی ناکہ ہے تو اس کے بعد اس کو لوگ انفن ناکہ کہنا شروع کر دی اور اس کے بچوں کو بنو انفن ناکہ لیکن کہتے ہیں کہ ہوتیہ ایک بہت بڑا سائر گزرا ہے عربوں کے اندر اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہوا بلکہ خلافت راستہ کبھی دور اس نے پایا ہے اس نے بنو انفن ناکہ کی تعریف کر دی قومن ہم الانف والازناب غیرہمو قوم یسووی بی انفن ناکہ تیز زنبہ اس نے یہ سیر ان کی فضیلت میں کہ دی بنو انفن ناکہ کے فضیلت میں دیکھئے کیسے یعنی وہی انفن ناکہ کا لقب جو عربوں کے یہاں ایک گھٹیا لقم مانا جاتا تھا وہ لوگ اپنے آپ کو بنو ہنزلہ کہتے تھے لیکن دوسرے لوگ ان کو بنو انفن ناکہ کہتے تھے جب ان کی برائی بیان کرنا ہوتی تھی لیکن ایک شاعر نے جب ان کی تعریف کر دی اسی لقب کے ذریعے سے بنو انفن ناکہ کے ذریعے سے اور اس نے کہا کہ یہ لوگ ناک ہیں انفن مانے ناک ہوتا ہے یہ لوگ بنو ہنزلہ کے لوگ یہ ناک ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دم ہیں آخر ناک کے برابر کیا دم ہو سکتی ہے یہ جب اس نے قصیدہ کہہ دیا یہ شعر ان کے حق میں کہہ دیا قوم ہم الانفو والازناب وغیرہ دوسرے لوگ تو دم ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لوگ سر بلند کر کے چلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں ہم لوگ بنو انفن ناکہ ہیں یعنی ہم لوگ عربوں کی ناک ہیں ناک مانے عزت ہوتا ہے توقیر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک شاعر نے جب ان کی تعریف کر دی تو وہی لقب جو ان کی ہاں گھٹیا تصور کیا جاتا تھا برا تصور کیا جاتا تھا وہ اپنا سر چھپا کے چلتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ ہم بنو انفن ناکہ سے ہیں لیکن جب ایک شاعر نے ان کی تعریف کر دی تو وہ سر اٹھا کر کے فخر سے کہتے تھے کہ ہم بنو انفن ناکہ ہیں اسی طریقے سے قبیل بنو حارس کی ایک شاق ہے بنو عبد المدان وہاں کے لوگ لمبے جسم والے اکثر ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ اپنے لمبے جسم پر فخر کرتے تھے کہ ہم لوگ طویل الاجسام ہیں بڑے جسم والے ہیں لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت کے اندر ان کے تعلق سے ایک مصرہ کہہ دیا یعنی ان کی برائی میں ایک مصرہ کہہ دیا ایک شیر کہہ دیا لَا عَيْبَ بِالْقَوْمِ مِنْ تُولِ اِنْ وَلَا عِزَمِنْ جِسْمُ الْبِغَالِ وَأَحْلَامُ الْعَسَافِرِ یہ جو لمبے جسم والے لوگ ہیں قبیل بنو عبد المدان کے ان کو جو آپ دیکھ رہے ہو بھاری بھارکم لمبے جسم والا تو یہ گدھوں اور کھچروں کا جسم ہے ان کے اندر جو اقل ہے وہ گوریے کی اقل ہے مطلب اقل نہیں ہے ان کے یہاں صرف بدن لمبا چوڑا ہو گیا ہے ان کا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حسان بن ثابت نے ان کی بھرائی کر دی اپنے اس شیر کے ذریعے سے اور ان کا یہ شیر عربوں میں مصور ہو گیا اس طرح سے یہ لوگ اپنا چہرہ چھپا کر چلنے لگے پہلے لوگ فخر سے چلتے تھے چہرہ بلند کر کے کہ ہم سب سے بڑے ہیں سب سے اونچے ہیں جسم کے اعتبار سے لیکن جب حسان بن ثابت نے ان کی بھرائی میں یہ شیر کہہ دیا لَا عَيْوَ بِالْقَوْمِ مِنْ تُولِنْ وَلَا جِسْمُ الْبِغَالِ وَأَحْلَامُ الْأَصَافِرِ کہ ان کے جسم بڑے بھاری بھرکم ہیں یہ گدھوں کے جسم ہیں بھاری بھرکم لیکن اگر عقل جا کر دیکھو گے تو گوریہ کی عقل ہے ان کی تو پھر یہ اپنا جسم چھپا کر چلنے لگے اسی طرح سے قبیل بنو کعب ہے کہتے ہیں کہ یہ مہمان نوازی میں بہت زیادہ مشہور تھے اور کہتے تھے کہ مہمان نوازی میں ان کا سہرہ دور دور تک تھا اور یہ اسی وجہ سے اپنے آپ کو بنو الاجلان کہتے تھے ان کا لقب تھا شرف اور فخر کی وجہ سے یہ ان کو لقب دیا گیا تھا وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ مہمانوں کی مہمان نوازی میں بڑی جلدی کرتے تھے اجلس سے کام لیتے تھے تو ان کو بنو الاجلان کہتے تھے لیکن ایک شائر ہے نجاسی الحارسی اس نے ان کی حجو کر دی اس قبیلے کی مظمت کر دی اس کا شیر کیا اس نے کہا ان کا جو نام یہ اجلان پڑا ہے یعنی بنو الاجلان جو یہ کہے جاتے ہیں اس وجہ سے کہے جاتے ہیں کہ یہ لوگ جب اپنے غلام کو دودھ دونے کے لیے کہتے ہیں اسے ایک پیالہ دے کر کے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی سے دودھ دو کر کے لیا کہیں راستے میں کوئی دیکھ نہ لے اسی لیے ان کو بنو الاجلان کہتے ہیں یعنی یہ دودھ جلدی سے دو کر کے منگوا لیتے ہیں تاکہ راستے میں کوئی دیکھ نہ لے اور مانگ بیٹھے اور پھر اس کو دینا پڑے کہتے ہیں کہ یہ شیر جب یہ نجاسی الحارسی کا مسہور ہو گئے آربو میں تو اس قبیلے کے لوگ جو بنو کعب تھے لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو بنو الاجلان کہتے تھے اس لقب کو باعث فخر اور شرف سمجھتے تھے لیکن اس شیر کے مسہور ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو کعبی کہنے لگے یعنی بنو کعب کہنے لگے بنو الاجلان کہنا ان لوگوں نے چھوڑ دیا تو آپ دیکھیں کہ شہورہ کی کس قدر اہمیت تھی وہ اگر کسی کی مضمت کر دیتے تھے تو وہ مسلم ہو جاتی تھی اور سارے لوگوں میں وہ شخص سے قابل اعتراض ہو جاتا تھا وہ مضموم ہو جاتا تھا لیکن جس کی وہ تعریف کر دیتے تھے اس کا فخر سے سر بلند ہو جایا کرتا تھا دور جاہلیت میں اکثر شہورہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے جو شاعر لکھنا بھی جانتا تھا پڑھنا بھی جانتا تھا ایسے شاعر کو الکامل کا لقب دیتے تھے وہ آخر میں لکھتے تھے جیسے سعید بن سامد الکامل روی بن زیاد الکامل زبرکان ابن بدر نابغہ زبیانی کعب ابن زہر بلکہ کعب ابن زہر کا پورا خاندان لوید ابن رویہ العامری سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ درخواست کی اسلام لانے کے بعد لوید ابن رویہ سے کہ جو اشعار انہوں نے کہیں ہیں ان کو ایک جگہ لکھ کر کے پیس کر دیا جائے تو انہوں نے سور بکرہ لکھ کر کے بھیج دیا اور کہا کہ ان سورتوں کی سننے کے بعد پھر میرے اندر شیر کہنے کی حمد نہیں رہی یعنی شیر کہنا انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ سورہ کا مقام اور مرتبہ تھا عربوں کے اندر آپ سمجھ لیں کہ اس وقت یہی سورہ میڈیا کا کام کرتے تھے عربوں کے یہاں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے دور جاہلیت کے اندر ثقافتی پہلو کے اعتبار سے اقتصادی پہلو کے اعتبار سے سیاسی اور سماجی اور اخلاقی پہلو کے اعتبار سے تو ہر اعتبار سے آپ عربوں کو ترقی آفتہ اس دور کے حساب سے پائیں گے انشاءاللہ اگلی نسست میں ہم اس میڈیا کے علاوہ دیگر علوم و فنون اور جو ان کی ہاں ثقافتی پہلو پائے جاتے تھے ان پہ ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں